یوں تو رامنن ساغر کی رامیڑ کا ہر کردار اپنے آپ میں کال جائی ہے لیکن آج ہم آپ کو رامیڑ میں کیکئی کا کردار نبھانے والی پدما کھنہ کے بارے میں بتانے والے ہیں پدما کھنہ نے جب کیکئی کا کردار نبھایا تو وہ کردار اتنا خوبصورت تھا کہ درشکوں نے ہمیشہ کیکئی کے روپ میں پدما کھنہ کو ہی دیکھا لیکن پدما کھنہ کا یہاں تک پہنچنے کا سفر آسان نہیں تھا انہوں نے کبھی مینا کماری کے باڈی ڈبل کا بھی کام کیا تھا ایکٹرز پدما کھنہ کو لوگ آج بھی کیکئی کی روپ میں ہی یاد رکھتے ہیں رامائڑ میں ان کا ابھینا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کردار میں لوگوں نے ہمیشہ پدما کھنہ کو ہی یاد کیا لیکن پدما کھنہ کا رامائڑ تک کا سفر آسان نہیں تھا پدما کھنہ دراصل میں ایک ٹرینڈ کتھک دانسر ہیں انہوں نے بچپن میں برجو مہراج سے کتھک سیکھا تھا پھر ایک بار کسی کارکرم میں ان کے ڈانس پر ابھی نیتری بیجنتی مالا کی نظر پڑی اور انہوں نے پدما کو ممبئی بلا لیا ممبئی آنے کے بعد پدما نے چھوٹی موٹی فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے فلم بی بی اور مکان سے اپنا ڈیبیو کیا اس کے بعد پدما نے اور بھی کئی فلمیں کی لیکن انہیں وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو وہ چاہتی تھی صرف یہ نہیں پدما خنہ فلم پاکیزہ میں مینا کماری کی بوڈی ڈبل تک بنی تھی اب ہوا یوں کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران مینا کماری کی تبیت بہت خراب ہو گئی تھی اسے دیکھتے ہوئے پدما خنہ کو ان کا بوڈی ڈبل بنا دیا گیا تھا اور پدما خنہ کو ایسے چھوٹے موٹے رول کر کے ہی اپنا گزارہ کرنا پڑا اس کے بعد آیا اسی کا دشت اور پدما خنہ کے خاتے میں آئی رامانن ساغر کی رامائر رامائر کے جریے پدما خنہ نے ٹی وی پر اپنا ڈیبیو کیا تھا لیکن یہ بات کم ہی لوگوں کو پتا ہے کہ خود پدما نے کیکئی کا کردار نبھانے سے منع کر دیا تھا پدما خنہ کو لگتا تھا کہ کیکئی کا کردار کافی نگریٹیف شیڈ کا تھا لیکن رامانن ساغر نے انہیں کچھ ایسا بولا کہ پدما خنہ پھر کبھی منع نہیں کر پائیں دراصل میں پدما خنہ نے اپنے ایک ساکشاتکار نے بتایا کہ جب انہوں نے کیکئی کا کردار کرنے سے منع کر دیا تب رامانن ساغر نے ان سے کہا کہ رامائر میں لوگ کسی کو بھی بھول سکتے ہیں لیکن کیکئی کو کبھی نہیں بھولا جائے گا ان کا یہ قطن سچ ہی ثابت ہوا ہے کیونکہ ایسا کئی بار سنا گیا کہ کئی لوگوں نے اس زمانے میں پدما خنہ سے نفرت تک کرنی شروع کر دی تھی کارنڈ صرف اتنا تھا کہ وہ کیکئی بنی تھی میرا نام ہے اتکش کیمرے کے پیچھے تھے شام پٹیل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے فیس بک پیچ پر لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں